سمئیہ لکڑاں سارتے رکھیاں ہویاں ایوے جناب پیڑ وال آرہیاں شہر والاندیاں پہیاں نے مکہ مکرم والاندیاں پہیاں نے ایدرو ابو جاہل سمانے دبد کماشک گو دیو کر کے پتا تے چل گیا ہے ایتے سمئیہ اندھی پہیے اگے جا کے ڈنگاں ماردہ لافاں بکدہ ہے کہندا کان رستا جانے والی بی بی سمئیہ کہن دیاں نے آنا سمئیہ تو آم تو رسول اللہ میں جناب رسول اللہ دن اکرانی سمئیہ جا رہیاں کہندا کان رسول اللہ آنا شریع و محمد میں محمد دا دشمن ماز اللہ بی 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 سمئیہ نے ایوے لکڑاں سوٹیاں پسینہ پونجیاں پسینہ پونج کے گیندیاں نے وہ اپنی گندی زبان نو بند کر لے گندی زبان نو لگان دے لے میں تیری پلی ایت زبان میں چو توہین امیج لہجے دے نال آخہ دا نام سننا برداشت نہیں کر سک دی وہ کہندا لہ لے ایک ہی بی بی سمئیہ نو پکڑ لیا اسلام دی پہلی شہیدہ بی بی سمئیہ رضی اللہ تعالیٰ نا انو پکڑ لیندہ تے پکڑ کے اوے جناب رسیاں نال بنی آئے دو ہونٹ مگوا لینے درمیان اندر نیزہ لے کے کھڑا ہو گئے ہیں ایک لاتک ہونٹ نال بنائی دوسری دوسرے ہونٹ نال بنائی جناب سمئیہ نو کہندہ سمئیہ نیزہ مارانگا اونٹا نو دڑا دیاں گا تیرے جسم دے دو ٹکڑے ہو جانگے اجے بھی بیلائے کلمہ چھڑ دے بی بی سمئیہ کہندیے جانتے جا سکتیے بگر دین تو مڑیا نہیں جا سکتا مر جانا منظورے جسم دے ٹکڑے کروانے موجمون منظورے بگر میں کہہ چکیاں ربناللہ میں تھے اعلان کر چکیاں اللہ تھے ایمان لے آئیاں انہیں سچ مچ ابو جال نے نیزہ ماریاں ایک پاس ایک اونٹ نو دڑایاں دوسرے پاس دوسرے اونٹ نو دڑایاں جناب سمئیہ چرک گئیاں دو ٹکڑے ہو گئیاں مگر خون دا کترہ کترہ گوائی دے رہے کہ جناب انہ الذین قالو ربناللہ تم مستقامو